اسلام علیکم جبکہ حکومتی ذرائی یہ کہتے ہیں کہ انہیں حراست میں نہیں لیا گیا دوسری جانب عمر عیوب صاحب جو کہ لیڈر آف دی آپوزیشن تحریک انصاف سے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ نہ صرف انہیں حراست میں گریانی گرفتار کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اللیگل ہے کیونکہ خیبر پختونقواہ ہاؤس کی رینجرز نے اور اسلامباد پولیس نے خلاف ورزی کی ہے اسی حسنہ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں تاجر برادری جو ہے اسلامباد کی انہوں نے ایک درخواست دائ کی کیونکہ جس قسم کا لوک ڈاؤن ہوا ہے ان سے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے بارال اسلامباد ہائی کورٹ نے تمام ترسمات کے بعد ایک آرڈر بھی جاری کیا اور یہ کہا گیا ہے کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہے لہٰذا انتظامیاں ایک جگہ دے دے جہاں پر یہ اتجاج کرنا ہے اور اتجاج کرنے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ روڈوں کو بلوک نہ کرے اس کے علاوہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہر شہری کا حقوق ہے اور بلکل ایسا لگتا ہے جیسے اس شہر میں کسی قسم کا کوئی جنگ کا سا سما ہے آنے جانے میں لوگوں کے بڑی مشکلات ہیں اور دوسری جانب موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویسز بھی معتل ہیں کسی کی امرجنسی ہو گئی تو کیا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہاں ہیں ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ ان سے رابطہ بیارسٹر سیف جو کی ترجمان ہے خبر پختونخواہ حکومت کے وہ کہتے ہیں نہیں ہو پارا گرفتار ہیں حراست میں ہیں کیا خبریں ہیں اس پر بات کرتے ہیں ان فوکس ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر ٹرولیم پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما تھانکیو سو مچ فور جوائننگ آس جی مصدق ملک صاحب سب سے پہلے تو بتائیے کیا اطلاعات ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی حوالے سے آیا وہ خبر پختونخواہ ہاؤس میں ہیں جس کی حوالے سے یہ اطلاعات تھی بارسٹر سیف کہتے ہیں اسے سیل کر دیا گیا تھا عمر یوب صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ م موجود ہیں یا وہ چلے گئے ہیں جی میرے پاس تو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس جو آخری خبر آئی وہ یہی تھی کہ انہیں حراست میں ابھی نہیں لیا گیا اچھا اور یہی خبر آئی کہ وہ کے پی ہاؤس میں خیبر پختونخواہ ہاؤس میں تشریف لائیں تو یہ آپ جیسا کہ اپنے اقتدائیے میں خود ہی کہہ رہی تھی یہ عجیب سا عمل ہے جو ہر مرتبہ ہوتا ہے ہر مرتبہ علی امین گنڈاپور صاحب تشریف لاتے ہیں اور راستے میں وہ شولہ فشانی آپ کو معلوم ہے کیا ذات کی شولہ فشانی کرتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں جیل توڑ کر لے جاؤں گا وہاں کے امران خان صاحب کو کبھی وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد پر قبضہ کرلوں گا اور کسی کا باپ بھی مجھے روک نہیں پائے گا پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کس کا باپ کسے کیا کہتا ہے کہ پھر علی امین گنڈاپور صاحب غائب ہو جاتے ہیں پھر قبضہ بھی نہیں ہوتا جیل بھی نہیں ٹھوٹی مگر دو چار دن کے لیے تمام جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ملک صاحب لیکن قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گے غائب ضرور ہو جاتے ہیں ہر بار لیکن آتے کیسے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ آج بڑی تواتر سے پریس کانفرنس ہوئی حکومت کی جانب سے فول پروف ایک طرح سے جو خارجی داخلی راستے ہیں آپ تو خود اسلام آباد میں ہیں کہ کس طرح سے کنٹینرز لگا کے تمام تر راستوں کو سیل کیا گیا وہ اسلام آباد اینٹر کیسے ہو گئے اور اینٹر ہونے کے بعد بھی آپ کو علم ہے کہ خیبر پختون خواہ ہاؤس کدھر ہے وہ وہاں چلی بھی جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا یہ کس کا فیلئر ہے کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے تھے انہیں کسی صورت اسلام آباد آنے نہیں دیا جائے گا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ جو ایک کاروان لے کر آ رہے تھے اس کاروان کے ساتھ تو وہ تشریف نہیں لائے تو اگر فیلئر تو ضرور ہوتا اگر وہ جس طرح آ رہے تھے کرینوں کے راستے اسی طرح دلیری سے ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے وہ چھاتی پر جس طرح کھول کے اپنا گریبان نعرہ ازنی کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے آتے اور ڈی چاپ میں پہن جاتے تو آپ کی بات سو فی سے ٹھیک تھی لیکن اگر چھپ چھپا کے ایک شخص جو ہے وہ کہیں نالے یا کسی گلی کے ذریعے اسلام آباد میں داخل ہو جائے تو جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے روکے جاتے ہیں وہ روکے جاتے ہیں بڑی ٹرافک کے لیے حجون کے لیے یا اس طرح کا جو جھنٹ آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے روکے جاتے ہیں اگر ایک شخص چھپ کے آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے اور اس وجہ سے ان کا یہ تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے یا اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ داخل ہو گیا کسی پچھلے راستے سے کسی پہاڑی راستے سے اور انہی راستوں سے ہوتا ہوا خیبر پختون کا ہاؤس پہنچ گیا ہاں یہ بہرحال ایک عمر اہم ہے کہ جو بڑا جتہ آ رہا تھا جن کے پاس بندوقیں بھی تھیں جن کے پاس کرینیں بھی تھیں اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سادر کپڑوں میں کولیس بھی آ رہی ہے جو مسلح ہے انہیں روکنے کا جو اندیہ دیا گیا تھا وہ بات تو پوری ہو بھی وہ تو داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ڈی چوک پر ہیں جائنا چوک کا تو سنا تھا کہ وہ ڈی چوک کی طرف بڑھنے ہیں پھر وہاں سے واپس ان کو منتشر کر کے بھیجا جاتا ہے بڑے عدد ہے کی بہت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو اس علاقے میں ہی تھا ابھی میں باہر گیا ہوا تھا ای سیون میں ایف سکس میں تو یہاں پہ تو کوئی آپ کو ایسے بڑے گروپس نہیں نظر آ رہے ہیں اگر کسی جگہ سے پانچ سات دس لوگ گھروں میں سے نکل پر کسی سڑک پر آ گئے ہوں تو وہ الہیدہ بات ہے مگر اسلام آباد میں اوور آل آپ کو کوئی بڑا حجیون کوئی بڑا جتھا کوئی بڑا جلسہ کوئی بڑا جنوس آپ کو نظر نہیں آ رہا گیا تو اس کا مطلب علی امین گنڈاپور صاحب چھپ چھپا کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایک اکیلہ بندہ آ گیا ہے اس بار کوئی سہولتکاری والی بات نہیں ہے جیسے کہ ہمیشہ کہی جاتی ہے موجز اس بارے میں میں کوئی ہپنی بات کہہ دوں یہ مجھے عجیب سا لگے گا کیونکہ اس پورے پروسس میں میں انوالڈ نہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی دھون کر آیا ہوں اپنے ایک دوست جو ہیں ان کے ساتھ ایک جگہ پہ پیٹھ کے کافی بھی کر آیا ہوں اس وجہ سے کسی ایک شخص کا آ جانا وہ کوئی معنی خیز بات نہیں ایک شخص کو آ ہی سکتا ہے ہمارے ہاں جو ڈرائیورز ہیں یا دوسرے دیگر جو افسران ہیں وہ آخر کو آ ہی رہے ہیں لیکن جو اصل بات تھی کہ کسی جتھے کو نہیں آنے دیا جائے گا میں جتھا اس لئے جیسے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو زبان بول رہے ہیں وہ جلوس والی زبان نہیں وہ تو جتھوں والی زبان اور جو بدلے اٹھائے جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم قبضہ کٹیں گے ہم انسین بجا دیں گے وہ بھی جلسے والی ہے جنوس والی بات نہیں وہ جتھوں والی بات ہے ابھی تک اوفیشلی تو ساہر ہے سامنے ہم نہیں اس کو ویریفائی کر سکتے لیکن سوشل میڈیا پر یہ ضرور آ رہا ہے کہ بارسٹر گوھر بھی گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج ہم نے اپنا جو ریکارڈ کروانا تھا اسلام آباد آنا تھا وہ ہم نے کر کے دکھا دیا ہے لوگوں کا سوال سر آپ سے یہ ہوگا کہ یہ موبائل سرویسز یہ انٹرنیٹ کی جو بندش کی گئی اور یہ جو اسلام آباد کو سیل کیا گیا ہے یہ کب تک کھلے گا یہ میرے کل میں اگر وہ واقعی حقیقت میں جو کوششیں کر رہے تھے جتھوں کی شکل میں آنے کی اگر وہ ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک صاحب کو لے آئے خیبر فکتون کا یا پانچ جو ہیں وہ سڑک پر آ گئے اگر یہی ان کا کامیابی کا تیمانہ تھا تو میں انہیں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ واپس جا رہے ہیں بس انہیں یہی کرنا تھا تو سر آنکھوں پہ جی واپس جائیں تاکہ یہاں پہ بھی معمول کے مطابق زندگی چلے یہاں پہ زندگی معتل ہوتی ہے اور وہ معتل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نو مئی کا اگر آپ واقعہ دیکھیں تو جو دعوے وہ کرتے ہیں یا جان نارہ بازی کرتے ہیں اس کو پھر حقیقی جامع بھی پہنا دیں جب انہوں نے کہا کہ ہم جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے تو پھر ان کے جلوس جو ہیں وہ جتھے جی ایچ کیو کی طرف گئے بھی جب انہوں نے کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تو انہوں نے جا کے کور کمانڈر کے دھر کو آگ لگائی جب انہوں نے کہا کہ ہم فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے جا کر شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ کے انہیں اٹھا اٹھا کے زمین پر پٹھا اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی کی تحصیح کر دیں گے اسٹیبلشمنٹ کی اور قبر تک پیچھا کریں گے تو پھر انہوں نے سرگودہ جا کے جہازوں کو بیس کے اوپر آگ لگائی سر آج کی بات کریں نا کہ آج کچھ کل سے لے کے آج تک کوئی پرامنی رہا یا اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ لگاتے ہیں انتشار پھیلاتے ہیں وہی سب کچھ ہوا دیکھئے میں پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر ایک پارٹی اس سے پہلے ابھی تو میں نے آپ کو چند واقعات سنائیں اگر آپ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے پی ٹی بی پہ بھی قبضہ کیا انہوں نے کرین لگا کے پارلیمان کی دیوار توڑ کے پارلیمان پر بھی قبضہ کیا انہوں نے ہمارے ایک ایس ایس پی ای ڈی آئی جی تھی ان کی ریڈ کی ہڈی بھی توڑی انہوں نے تین دن سیکیٹیریٹ بھی بند کیا قبریں بھی کھو دی ہڈیریہ میں شلواریں بھی لٹکائیں سپریم کورٹ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو جب آپ کو ایک ایسی پارٹی کا سامنا ہو جو یہ کر چکی ہو اور اس کے بعد یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ ہم جیل توڑیں گے جب ہم یہاں پر آئیں گے تو جیل توڑیں گے اور قیدی کو لے کر جائیں گے اور وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے تو آپ بتائیے پھر کسی بھی ریسپونسبل ایڈنیسٹریشن کے پاس اور کیا طریقہ ایکار رہے جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سعودی وفت بھی آنے والا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو احتجاج کرنا دینا ہی نہیں ہے میرے خیال میں دونوں باتیں بڑی اہم ہیں آپ نے اچھا کیا دوسری بات پر ذکر کر دیا میں پہری بات مکمل کر لوں پھر میں دوسری طرف آ جاتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سب کر لینے دیا جائے تو پھر لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ کیسے کیا جائے یا تو کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم کبھی ہم اس طرح کی انتشار انگیز یا تہشت گردی والی کوئی سیاست نہیں کرتے پھر تو آتفات صحیح ٹھہری لیکن ایک اعلان کر کے چلے کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں قبضہ کر دوں گا میں جیل توڑ دوں گا تو پھر ایک طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پھر کہا ہاں ہاں بھائی آپ کہتو رہے ہیں لیکن ہمیں یقین آپ کریں گے تو نہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ جب تک آپ جیل کے اندر نہ آ جائیں جب تک لوگوں کے گاڑیوں کو آپ آگ نہ لگا دیں جو پہلے لگ چکی ہے سرکاری عملات نہ توڑیں نجی عملات کو نقصان نہ پہنچائیں کہ دو چار پانچ لوگوں کی لاشیں نہ گر جائیں تب تک ہونے دیا جائے تو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا روئیہ بدلنا پڑے گا اب دوسری آپ نے جو بات کی وہ اتنی اہمہ جی وہ یہ ہے کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا جو آج ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے عملات کے اور یعنی عجیب و غریب روئیہ ہے کہ جب ایک صوبہ اور اس کا چیف منسٹر وہاں کی پولیس لے کے دھاوہ بولے اعلان کر کے وفاقی حکومت کے کیپٹل پہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب امریکہ میں ہوا یہ اور اس وقت تو دانلڈ ٹرمپ صاحب خود وہاں پہ تشریف بھی نہیں لائے تھے تو انہوں نے ستائیس ستائیس تیس تیس سال ان تمام لوگوں کو جو کیپٹل پہ حملہ آگر ہوئے ان کو سزائیں دے گی تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری جات یہ ہے کہ آج جو آپ ایسی او کی ہم بات کر رہے ہیں یا ساؤڈی ڈیلیگیشن کی یا ملیشن صدر ان کے سامنے بھی تماشا ہی لگانا یہ کنٹینرز منٹینرز لگانے سے تو یہ سارا کچھ اب ہو رہا تھا تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا ہمارے ذہن میں تو آیا کہ کیا یہ صرف پاکستان کے اندر جو انڈیسمنٹس ہو رہی ہیں ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے تو صرف میں ٹھیک ہے آپ یہ ان پر الزام ضرور لگا سکتے ہیں سوال اٹھا سکتے ہیں لیکن میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا یہی ایک سٹرائٹیجی حکومت کے پاس بچی ہے تو کنٹین دی پروٹیسٹ آف پی ٹی آئے کنٹینرز لگاؤ موبائل سرویسز موطل کر دو انٹرنیٹ سرویس موطل کر دو تو اس کے علاوہ اس سے بہتر کوئی سٹرائٹیجی نہیں ہو سکتی مرکل میں کئی سٹرائٹیجیز ہو سکتی مثلا ایک ہے کہ مار دھاڑ کر دو لاشیں گرنے دو عملہ آور ہو جاؤ اسلام آباد کے باہر ہی جو ہے سب کو لٹا دو دونوں طرف سے انہوں نے تو گولیاں چلائی ہیں آج جو سپاہی ہیں وہ زخمی بھی ہوئیں آپ نے ان کی تصاویر بھی دیکھی پنجاب میں بھی ہوئیں اور کے پی کے راستے میں بھی ہوئیں تو یہاں سے بھی گولیاں چلا دو اور پھر جس کے بعد زیادہ گولیاں ہوں گی وہ جیت جائے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ موبائل بھی چلنے دو اور شہر میں کنٹینر بھی نہ لگاؤ باہر ہی مار دھاڑ کرو یہ تو کوئی طریقہ نہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آنے دو کبزہ کر لینے دو دو چار جیلیں ٹوٹ جائیں گی اگر پانچ چھے لوگ سٹیزنز جو ہیں ان کے گھروں کو آگ لگ جائے گی اور اگر ان کی گاڑیاں تباہ ہو جائیں گے اور دو چار مر بھی جائیں گے تو کیا ہے بھئی ان کا حقیاں آئیں وہ کریں یہ تو یہ بھی کوئی مناسب سٹریٹیجی نہیں ہے تو میرے کیال میں بغیر ایک بڑے تشدد کے بغیر کسی بڑے کلیش کے بغیر کسی بڑے جانی اور مالی نقصان کے مسئیبت تو ہمیں سہنا پڑی اور لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم بھی بہت آیا لیکن بغیر کسی نقصان کے اگر وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی یہی ہے کہ گھنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس تک آ چکے ہیں اور اب ہم واپس جا رہے ہیں تو میرے خال میں یہ کامیابی ہے لیکن رینجز اور پولیس کو اندر جاتے تو دیکھا گیا وہ تو ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اپنی سکرینز کی اوپر مختلف سکرینز کی اوپر وہ تو انٹر ہوئے خیبر پختونخواہ ہاؤس میں جی میں نے ویڈیو تو نہیں دیکھی لیکن یہ آپ سے پہلے میرے ایک اور صحافی دوست سے میری فون پر بات ہو رہی تھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہاں پر انٹر ہوئے ہیں لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ ذرا اس کا آلٹرنیٹیو سوچ لیجئے آپ سوچیے کہ دوسرا طریقہ ایکار کیا ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ پولیس کے ساتھ اور جتھے لے کے بندوقیں ہاتھ میں پکڑے آ رہے ہیں قبضہ کرنے وفاق پہ اور اگر ایسا ہے جو آپ کے سامنے ہے اور اگر انہوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے تو پھر اگر رینجرز پولیس یا آرمی ان کو نہ روکے تو بتائیے کیا کرے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمارے جو منسٹر ہیں انٹیریر اگر وہ کہاں سے رینجرز کی فورس لے کے کے پی میں داخل ہو جائیں اور کے پی کے چیف منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کرنے کی سلوک کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو بس آپ نے آپ نے جواز بتایا کہ ایسے میں جو ڈیفرنٹ صوبائی ہاؤسز ہیں اس میں پھر جایا جا سکتا ہے پھر اس کو خلاف ورزی نہیں کہیں گے نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خلاف ورزی اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو نہیں کرنی چاہیے مگر یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا صدق آپ کا بھی کوئی طریقہ بتائیں نا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ رینجرز اندر جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں میں نے آپ کی بات مان لی میں نے ویڈیو نہیں کہ میرے ایک بہت پریبی دوست جن پر مجھے پورا اعتماد ہے اور آپ کے بھی اعتماد ہے آپ نے کہا میں نے مان لی مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں ذرا اس کا بھی جواب بتائیے نا جب آپ نے کہا کہ کیا کوئی اور سٹریٹیجی ہے تو میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھیا بتائیے ان میں سے کون سی آپ پسند کریں گی اور جب میں تو صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں پسند نا پسند کی بات نہیں اس سے زائر ہے سب پریشان بھی ہو رہے ہیں میں صرف آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں میرا مقصد آپ سے یہ نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ آپ کو اس کا مطلب تمام آڈینس ہیں کہ آپ ذرا سوچئے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں کتے ہی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے بتائیے نا پھر ملک صاحب آپ نے کہا آپ کو بھی علم نہیں کیا آئے انہیں واقعی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے وہ خیبر پختونخواہ ہاؤس میں ابھی بھی موجود ہے یا نہیں ہمارے ساتھ تھے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے فرمہ پرائم منسٹر شاہد خاکان عباسی صاحب جو کہ ایک بڑے زیرق سیاستدان ہے وہ ان تمام معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں رائیٹ آفٹر دسوار ویلکم بیک ان فوکس ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب سابق وزیر آزم کنوینہ عوام پاکستان پارٹی تھانکیو سو مچ فور جوائننگ اس عباسی صاحب ہر بار خیبر پختونخواہ کے جو وزیر آلہ ہیں ان کی حوالے سے بڑے حکومت دعوے کرتی ہے اس کے بعد لیکن وہ آ بھی جاتے ہیں اور پھر وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں لیکن کوئی کلیم نہیں کرتا کیا آیا انہیں واقعی گرفتار کیا گیا ہے یا وہ واپس چلے گئے ہیں یا وہ خیبر پختونخواہ ہاؤس میں موجود ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر ہم دونوں اطراف کو دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لیوی ہیں ایک پارٹی ہے جو احتجاج کہتی ہے اور کہتی ہے ہر صورت وہیں کریں گے جہاں ہم نے کرنا ہے دوسری ہے حکومت وہ کہتی ہے ہر صورت ہم احتجاج نہیں کرنے دیں گے جی دیکھیں دونوں ہی غلط ہیں اس معاملے میں کیونکہ احتجاج کرنا حق ہے آپ انہیں کہیں یہ پی ٹی آئی نے خود جگہ رکھی تھی کہ جس نے احتجاج کرنا ہے وہ آ کر پریڈ جو گراؤنڈ اس میں کر لیا کرے تو آپ معاملے کو اجازت دیں حکومت نے ایک قانون بنایا جس میں سیاسی جلسہ کرنا ہے سرکس بن گیا اور اگر آپ اس سرکس کے اقوانین کی پرواہ نہیں کریں گے تو آپ کو تین سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا اور دوسری دفعہ کریں گے تو دس سال کے لیے اندر ہو جائے گا یہ سپٹیمبر چھے کو یہ قانون بنایا ہے تو نہ حکومت کو سمجھ ہے کہ ملک میں کیا کرنا چاہیے نہ ان کیوں گھریٹ رہی ہے جس حکومت کا یہ حال ہو کہ صرف سپٹیمبر میں پانچ دن اسلام آمباد مکمل طور پر بند رہا ہے آج میں نے خود دیکھا اگر میں دیکھا نہ ہوتا میرے سم نے سڑکیں کٹی گئیں میں ائرپورٹ جا رہا تھا چھے جگہ کنٹینر لگے تھے اس کے باوجود سڑک کاٹ رہے تھے کھندک بنا رہے تھے یہ پتہ نہیں کونسی سوچ آگئی ہے پورا شہر بند ہے آپ کیا جا نہیں سکتے لوگوں کی شادیاں لوگوں نے ختم کر دی ہیں کیونکہ مہمان پہنچ نہیں پاتے براتیں سڑکوں پر کھڑی ہوئی ہیں عجیب ایک تماشاں لگا ہوا ہے ملک میں بھئی آپ آپس میں بات کریں آپ ایک حکومت ہے آپ اپوزیشن کی دشمنی نہیں ہے یہ مخالفت ضرور ہو سکتی ہے سیاسی مخالفت ہے آپ اسیمبلی کے اندر بات کریں باہر بات کریں ایک تعلق ہمیشہ رہتا ہے اپوزیشن اور حکومت کا یہ سب چیزیں اس تعلق کی بنیاد بھی ہوتی ہیں اب یہاں پر ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں ان کا ایک آئینی عوضہ ہے اب وہ اگر وفاق پر حملہ کر رہے ہیں بقاعدہ ٹرک پر چڑھ کے حملہور کی طرح آ رہے ہیں تو یہ معاملات بھی چلنے والے تو نہیں ہیں اس لیے آج سارے ذرا اپنی ان پوزیشن سے پیچھے آٹیں اس ملک کے معاملات کو دیکھیں اس ملک کا دارالحکومت مہینے میں پانچ دن بند رہا ہے جس کی پولیس جو ہے وہ دارالحکومت کی پروٹیکشن نہیں کر سکتی آپ کو کنٹینر لگا کر دنیا میں کو ملٹ نہیں جو کنٹینر لگا کر روکتا ہو اگر آپ کا قانون ہے لوگ قانون کی پرواہ کرتے ہیں اور سب سے پہلے قانون کی پرواہ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے جب حکومت قانون کی پرواہ نہیں کرتی پھر کہ اور بھی نہیں کرتا صحیح تو آج آپ کی حالت ہے کہ آپ کو شیئر جو ہے وہ رینجر اور آرمی کے حوالے کرنا پڑا یہ آج بدنصیبی ہے ہماری کہ ایسی حکومتیں آج وجود میں ہیں جن کی نہ عوام کے اندر منڈیٹ ہے جو نہ ملک کے معاملات کو چلا سکتے ہیں اچھا میرا سوال مصدق ملک صاحب سے بھی یہی تھا آپ سے پہلے کہ کیا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے to contain a protest کہ جس میں آپ بالکل seal کر دیں اور اب تو معاملات باسی صاحب وہاں تک آگئے کہ فون سروسز موطل کر دی جائیں انٹرنیٹ سروس کی بندش کر دی جائیں تو کہتے ہیں اور ہم کیا کریں آپ چاہتے ہیں کہ ہم straight fire کریں آپ چاہتے ہیں کہ انہیں آکے جیل توڑنے دیں لوگوں کو آگ لگانے دیں کیونکہ بار بار نو مئی کا حوالہ آتا ہے جی نو مئی کا حوالہ آتا ہے جو قانون توڑتا ہے اس پر آپ گولی مار سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے لیکن اتجاج کرنا بھی حق ہے آئینی حق ہے آپ اتجاج کا حق دیں ان کے ساتھ بات کریں یہ جگہ ہے یہ آپ کے لئے متعین ہے آپ یہاں پر جلسہ کریں اور گھر جائیں اگر اس کے بعد کوئی توڑتا ہے تو آپ کاروائی کر سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے یہ حکومت کی ریٹ متاثر کوئی نہیں کر سکتا حکومت ایسی ہو تو فارم 47 والی ہو تو پھر وہ یہی کرتی ہے مجھے بتائیں نا آپ کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو آج تو پورا شہر دو دن سے بند ہے آپ کے باس ٹیلی فون سروس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں لوگوں گولی نہ ماریں گولی مارنے کے علاوہ اس سے پہلے بھی حکومتیں نہیں ہیں انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیے تو آپ کو کیا ایسی معاملہ محسوس ہوا ہے کہ آج آپ نے پورا ملک پورا شہر اپنا بند کیا ہوا ہے ایئرپورٹ جا سکتا ہے موٹر وی لاہور کا موٹر وی بھی بند ہے جی اور وہاں پہ لاہور میں بھی دفعہ 144 کا نفاظ ہے کیونکہ وہاں پر بھی احتجاج کی کول تحریک انصاف نے دی تھی لیکن سر اب تحریک انصاف پہ آتے ہیں وائل یو سے بلکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ احتجاج حق ہے اور حکومت کو بھی اس کو مختلف طریقے سے ہانڈل کرنا چاہیے لیکن تحریک انصاف کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو احتجاج کو ایک ماکسم تک لے کر جا رہی ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور شاید اس کی ایک ریزن آئینی ترامیم ہے کیونکہ حامد خان صاحب خود ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے اور احتجاج سے ہی روکیں گے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف بھی کوئی ملک کی پرواہ کسی کو نہیں ہے اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کرتی ہے مخالفت کرتی ہے وہ دشریہ نہیں کرتی آپ نے احتجاج کرنا ہے بلکل آپ کا حق ہے پارلیمان کے اندر احتجاج کریں پارلیمان کے بھار بھی احتجاج کر سکتے ہیں لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جس طرح یہ حملہ آور ہوتے ہیں آ کر ملک پر یہ چیز قابل قبول نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ آئینی عددار ہوں ایک حکومت آپ کے پاس ہو آپ اس طرح یہ کام نہیں کر سکتے کہ وفاق اور صوبے کے اندر جھگڑا یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا دوسری طرف جو حکومت ہے اس کا رویہ آپ دیکھ لیں کہ آج سے دو ہفتے پہلے پوری اتوار کو اس ملک کی پارلیمان بیٹھی رہی ایک آئینی ترمیم کرنے کے لیے اور ایسی ترمیم جو کسی شخص نے دیکھی نہیں تھی یعنی پوری پارلیمان تیار تھی آئینی ترمیم کرنے کو بغیر دیکھے یہ کونسی پارلیمان ہے پھر آپ جو رویہ رکھیں ہیں کہ ہم عوام کو بھی آئینی ترمیم نہیں دکھائیں گے عوام کو بھی حق نہیں ہے اس ملک کے عوام کو کہ اس ملک کی پارلیمان اس ملک کی حکومت جو اس کو کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے اس میں پھر سپریم کورٹ بھی آ گیا سپریم کورٹ کو کیا عجرت تھی ایک بڑا حساس معاملہ تھا ملک میں ایک حقیقت ہے اس کو ہارس ریڈنگ کہتے ہیں یہ بڑی مشکل سے ہارس ریڈنگ ختم ہوئی تھی اب سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے دوسری دفعہ تشریح کر کر پہلے بھی انہوں نے تشریح کی تھی کہ جناب آپ ملکل اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے دیں اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گی لیکن آپ کو ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا یعنی ترمیم ہو جائے گی اس کے بعد جو آپ کو پیسے ملیں ان کو انجائے کریں یا جو آپ کی سیاست بچ گئی ہے وہ انجائے کریں یا ہم آپ کو کہیں سے الیکشن لڑوا دیں گے تو آج یہ ہارس ریڈنگ کی اجازت پاکستان کے سپریم کورٹ نے دے دی ہے اور این اس وقت جب ایک متنازہ اور بہت زیادہ متنازہ آئینی ترمیم جو کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن پھر بھی متنازہ ہیں وہ ہمارے ملک میں آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی اپنا اس کے اندر حصہ ڈال دی ہے تو ملک کو آپ کے صرف لے کے جا رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ملکی تھا تو یہ جو آئینی ترمیم ہے سر ظاہر ہے کہ اسی کے لیے ہی وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں تحریک انصاف اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ازادی سلب ہو جائے گی اور شاید اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو بڑا نقصان ہوگا اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک مساویدے کے ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ضرور گئے ہیں ان کی جماعت یہ کہتی ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے پہلے تو چپن کلوزز تھے اب آدے سے بھی کم رہ گئے ہیں اور ان میں زیادہ تر آئینی عدالت کا ذکر ہے اور آرٹیکل ایٹ بھی نکال دیا گیا ایک سو چھو بھی نکال دیا گیا ایک سو چھو بھی نکال دیا گیا ایک سو چھو بھی نکال دیا گیا ہے ملیٹری کوٹس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کچھ نہیں کہہ رہی لیکن یہ ضرور تیہ ہے جو چیمہ گوئیاں ہیں اسلام آباد میں کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اور اسیو سمٹ سے پہلے ہی ہونا ہے جی ضرور کریں جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہمیشہ اجرت میں رہتے ہیں اور یہ اجرت والی ترامیم ہمیشہ ملک کو بھی نقصان دیتی ہیں اور کبھی یہ قائم نہیں رہ سکتی اور بعد میں سب کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے یہ بات بھی یاد رکھیں یہ جو آج مسابدے لے کر پھر رہے ان کوئی تکلیف ہوگی سب سے پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ مسابدے لے کر نہ پھریں عوام کے سامنے رکھیں پیپلز پارٹی جیسی جماعت جس کے جمہوری قدروں کے دعوے ہیں ایک ریکارڈ ہے ان کا فکار علی بٹو صاحب کا ملزی بٹو صاحبہ کا تو آج جو ان کے شہر ہیں جو بلکے صدر ہیں اور جو بیٹے ہیں جو پارلیمانی لیڈر ہیں جو چیئر منس پارٹی کے ان پر زیادہ ذوہ داری آتی ہے کہ کم از کم ان قدروں کو برقرار رکھیں آج رکھتے ہیں آج اگر آپ کا سبتہ ہے تو عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے عوام کو پتا چلے کہ کیا ترامیم ہو رہی ہے جو بلاول صاحب اور دوسرے حضرات بیچ رہے ہیں بزار میں خاکان عباسی صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے ویلکم بیک ان فوکس ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب سربراہ ہیں عوام پاکستان پارٹی کے عباسی صاحب آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں اور بیٹھیں اور سب ڈائلوگ کریں یہ تو ہوتا نظر نہیں آرہا لیکن کیا ہوتا نظر آرہا ہے آپ کو کیونکہ ہر آئینی ادارہ ایک دوسرے پہ ایک طرح سے انٹینٹ پہ بھی شک کر رہا ہے وہ جو توازن ہیں وہ بھی ایک رسا کشی کا ہی اختیار ہے کوئی کہتا ہے آپ نے ہم سے زیادہ پاور لے لی آپ انفرنچ کر رہے ہیں ہمارے پرامیٹرز کے اندر what is going to happen in the coming days now سیاست ڈائلوگ کا نام ہوتا ہے آج آپ کو ایک نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے یہ ڈائلوگ جماعتوں کے درمیان نہیں ہے یہ کرسی کی بندر بانٹ پہ نہیں ہے یہ کوئی کسی مفاد کے لیے نہیں ہے ملک کی بات کرنی پڑے گی آپ کا ملک نہیں چل رہا اس بات کا احساس یہاں شاید کسی کو نہیں ہے سر نون لیگ تو کہتی ہے کہ بہت اچھے figures ہو گئی ہیں آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج بھی مل گیا ہے اشاریہ بھی اچھے ہو رہے ہیں بیل آؤٹ پیکیج ملنا شرمندگی کا باعث ہوتا ہے یہ خوشی کا باعث نہیں ہے یہ شرمندگی ہے کہ ہم ہم نے ملک کی معیشہ تباہ کر دی ہے ہم نلائک ہیں ہم جائل ہیں اپنے حالات درست نہیں کر سکتے آئی ایم ایف نے آ کر ہم پہ جو شرطیں لگائی ہیں وہ شرطیں ہم نے پوری کر لی ہیں اس بات کی خوشی منا رہے ہیں پہلی بات تو یہی سمجھ آتی ہے کہ حکومت کا mindset کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج حکومت کی کونسی policy ہے جس نے ملک کی کوئی چیز ٹھیک کی ہے اس policy کا ذکر کر دیں میں پھر آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ اچھی ہے یہ بری ہے آج تک حکومت نے ایک پیسے کا کام اس حکومت نے سات مہینے میں نہیں کیا اس سے پہلے سولہ مہینے گزارے وہاں بھی کچھ نہیں کیا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے خان صاحب بیٹھے دے تین سال آٹھ مہینے ایک پیسے کا کام انہوں نے نہیں کیا یہ ملک سب کی کوشش سے یہاں پر پہنچا ہے جہاں ہم آج کھڑے ہیں اسی اگر آج dialogue نہیں کریں گے اور کونسا راستہ آپ کے پاس سیاست میں آپس میں نہیں بیٹھیں گے یہ سیاسی کشمکش سیاسی انتشار دور نہیں ہوگا تو معیشت نہیں ترقی کرے گی اسی جو سٹیک ہولڈرز آج ہیں ملک میں یہ تمام بھی ادارے ہیں اپنے مفاد سے تھوڑا آگے دیکھنا پڑے گا ان کو اور ایک کنسنسس بنا کر ایک ایجنڈا بنائیں کہ ملک کی ہم نے کیا ریفارمز کر رہے ہیں ملکوں کیسے چلانا ہے اس کو بیٹھ کر ایمپلیمنٹ کریں تو اس کا مطلب فریش الیکشن جس کے مطالبہ کرتے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں یہ حل نہیں ہوگا نہیں آپ کون سے حل کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہی ہے جیسے آپ نے ڈائیلوگ کا ذکر کیا کہ یہی ایک طریقہ کار ہے آگے بڑھنے کا لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فریش الیکشنز ہو جانے چاہیے اگر آپ ہمیں ہمارا منڈیٹ نہیں دیتے تو میں یہی پوچھ رہوں کہ فریش الیکشنز آپ کے نزدیک کوئی حل نکال سکتا ہے اس ملک کا یا اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں عام طور پر سیاسی جبود ہو تو فریش الیکشن ہی حل دیتا ہے لیکن آج جو ہماری ملک کی سیاسی اور جو حقیقی قیفیت ہے ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا ہمارا ملک ایک ہائیبریڈ ہائیبریڈ پلاس جو بھی اس کو مرضی کہیں جو ایڈمیٹڈلی سارے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہائیبریڈ ہے ہم سب مل کر چلا رہے ہیں تو جب مل کر چلا رہے ہیں تو پھر آئین کے مطابق نہ ہوا جب تو اس لیے جب یہ حالات ہوں گے تو الیکشن آپ کو حل نہیں دے گا آج نیشنل ڈیالوگ کے ذریعے اس ملک اپنی کرسی ایک طرف کر دیں اپنا مفاد ایک طرف کر دیں اپنی حیثت بھی ایک طرف رکھ دیں آج سب بیٹھ کر اپنے اداروں کو بھی ایک طرف رکھ دیں آج سب بیٹھ کر ایک ایجنڈہ تیہ کریں کہ پاکستان کو کن ریفارم کی ضرورت ہے کیسے ہم کریں گے کیا ہم نے کرنا ہے اس کو اگلے جو چار سال کچھ مہینے رہ گئے اس کے اندر امپلیمنٹ کریں سارے مل کر امپلیمنٹ کریں اس کے بعد سیاست اس کے بعد آئے گی اور یہ الیکشن جو ملک میں چوری ہوتے ہیں یہ بھی یہاں پر ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کے الیکشن چوری نہیں ہوا کریں گے بہت بہت شکریہ خاکان عباسی صاحب فور پارٹسپیٹنگ یہاں پر ایک بریک لیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو بات باسی صاحب نے کہی جو ملک صاحب نے کہی کہ جو آئینی اوتا ہے علی امین گنڈا پور کا ظاہر ہے کہ وہ وزیر آلہ ہیں خیبر پختون خواہ کے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک لشکر کی طرح آئیں اور ایک طرح سے حملہ آور ہوں جس قسم کے وہ بیان دیتے ہیں اور جس انداز سے وہ آتے ہیں پوچھتے ہیں تیمور سلیم چھگڑا صاحب سے ویلکم بیک آپ جانتے ہیں کہ جو الزامات اس وقت لگائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ یہ الغار کی جاتی ہے ایک صوبے کی جانب سے وفاق پر اور یہ ہر ہفتے ہوتا ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح سے آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور اس وقت حکومت تو یہ کہتی ہے کہ مصادق ملک صاحب ہمارے پروگرام میں تھے انہوں نے کہا انہیں بھی علم نہیں ہیں کہ آیا انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا لیکن سرکاری صراحیہ یہ کہتے ہیں نہیں کیا گیا جبکہ بیرسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے گنڈا پور صاحب کا کے پی ہاؤس میں پہنچنا انہیں حراست میں لیے جانا یہ ہماری کامیابی ہے where is علی امین گنڈا پور as always missing علی امین گنڈا پور اسلام آباد میں تھے کے پی ہاؤس میں تھے وہاں پہ یہ ہم اگری کرتے ہیں کہ وہاں پہ رینجرز اور اسلام آباد کی اتھارٹیز اندر گئیں نادیا یہ ہم اگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر گئی ہوں گی انہوں نے بھی دیکھی نہیں ہے ملک صاحب نے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھی آپ نے دیکھی ہے ویڈیو جی ہم نے ہم سب اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا نیمہ ٹھیک ہے تو what we can do is کہ ہم یہ assume کر سکتے ہیں کہ اگر علی خان فیلال غائب ہیں وہ علی خان نہیں اور میں جو فیلال بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ میری ان کے ساتھ personally a complicated relationship بھی رہ چکی ہے وہ حیبر پختون خواہ کے چیف منسٹر ہے پاکستان کے وفاق میں پانچ positions ہیں جو کی میرے خیال میں سب سے senior میں آئینی اور قانونی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے پرائم منسٹر اور چار چیف منسٹر اگر اسلام آباد میں خیبر پختون خواہ ہا اس میں جو خیبر پختون خواہ کی territory ہے وفاقی حکومت کے ماں تحت ادارے police rangers اندر جاتے اس کے بعد علی خان نہیں ہوتے خیبر پختون خواہ کے چیف منسٹر نہیں ہوتے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ہم تو یہی assume کر سکتے کہ ان کو hostage رکھا گیا ہے یا ان کو کسی law and order میٹنگ میں رکھا گیا ہے یا جو بھی کیا گیا ہے میرے خیال میں جو پہلی چیز ہونی چاہیے علی خان کو چیف منسٹر خیبر پختون خواہ کو اپیار ہونا چاہیے لیکن آپ نے درست فرمایا کہ ان کا ایک عائنی عہدہ وہ چیف منسٹر ایک صوبے کے لیکن حکومت کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ابھی ہمارے ساتھ خاکان عباسی صاحب تھے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عائنی عہدے پر ہونے کے بعد اس طرح سے آپ احتجاج نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لشکر لے کر آئیں اور آپ کہیں کہ ہم وفاق کی اوپر اس طرح سے یوں جیسے کہ حملہ آور ہوں گے یہ بھی درست نہیں ہے ان کو اپنی عائنی پوزیشن کا بھی خیال رکھنا چاہیے لیٹس سیت ریکارڈ سٹریٹ لشکر کیوں بن جاتا ہے اگر ایک پرامن پروٹیسٹ ہونا ہے کیا اس کی ضرورت ہے کہ اسلام آباد میں تین سو کنٹینر لگیں آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے کیا اس کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد پشاور موٹروے کو خود ہی خود دے بارہ جگہ خود دے وہاں پہ کیلے لگا دے جو پروٹیسٹرز ہیں ان پہ ہیلیکاپٹر سے سکن ایرٹنٹ یا ٹیا گیس یا جو ہے وہ پھینک دے یا اتنی زیادہ ٹیا گیس پھینک دے کہ ابھی وہ ایکسپائر ٹیا گیس کا کوئی گلا بھی نہیں کر سکتا اور یہ ہر بار ہونے آپ کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کو پاکستان کے کسی بھی شہر کو بند کرنے کی قوت دے دی ہے کیسے دے دی ہے ہم نے صرف اناؤنس کرنا ہے کہ ہم پیس فول پروٹیسٹ کریں گے وہاں پہ انہوں نے پانچ پانچ چھے چھے سو کنٹینر لگا دینے چھے چھے سات سات سو اریسٹ کر دینے پیہ جام تو حکومت کر دیتی ہے لیکن وفاقی وزیر داخلہ نے کہا تیمور کہ آپ لوگوں کی جانب سے بڑی ٹیر گیس پھیکی گئی اور نہ جانے وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا حکومت کی استعمال ہو رہی ہے صوبائی حکومت کی یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن پولیس والے بھی بہت زخمی ہوئے ہیں اس کا بھی انہوں نے فگر دیا پہلے تو مجھے یہ بتا دے نہ دیا وہاں پہ آئی جی وفاقی حکومت کے وہاں پہ چیف سیکریٹری وفاقی حکومت کے وہ اپنی مرضی سے نہیں یہ میں از ای پی ٹی آئی رپریزنٹیٹیو نہیں بول رہا میری تو چیف مینسٹر کے پی سے بھی پہلی درخواست ہوتی کہ ان کو چینج کرو یہ ہمارے بندے نہیں ٹھیک ہے لیکس کال آوٹ فیکٹس پاکستانی کونسٹیوشنل کرائیسس میں یہ پروٹیسٹ ہوتے اگر پاکستان میں آئین اور قانون غائب ہوتا کیسے غائب ہے آپ کو پتا ہے فروری آٹھ سے پہلے اور فروری آٹھ سے بعد اسی حکومت نے اور سٹیٹ میں یہ جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے الیکشن کو چوری کیا ہے ماننے کے لیے نہیں تیار پوری دنیا کو پتا ہے اگر پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے تو اگر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ریزرف سیٹس کا فیصلہ آیا ہے مجھے کوئی اور ملک بتا دیں جہاں پہ پارلیمان کہتی ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہو وہی لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں منصور علی شاہ پہ کوئی جو ہے وہ اتراز نہیں ہے پاس نہ سپسیفک ہم جو ہے وہ اقدام سپریم کورٹ کے اگنس نہیں آ رہے لیکن سیدھا ان آٹھ ججز کو اٹیک کرتے ہیں کسی ملک میں جو اپنے آپ کو ایک فنکشنل ملک کہہ سکتا ہے یہ ہوگا یہ پہلی بار تو چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کو نہیں جو ہے وہ اس طریقے سے غائب کیا گیا اتجاج ہم بڑا سمپل کر رہے ہیں آپ نے الیکشن چوری کیا آپ نے آئین اور قانون غائب کیا آپ دو سال سے لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس غائب کر رہے ہیں ابھی آئین پہ بھی حملہ کر رہے ہیں اور جوڈیشری پہ بھی حملہ کر رہے ہیں اور ایک بندے کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورا آئین چینج ہو رہا ہے کبھی کسی ملک میں ایسے امینڈمنٹ نہیں آتی کہ رات کے اندھیرے میں آتی ہے چلیں اس کے بعد دو تین ہفتے ہو گئے سوائے پی ٹی آئی کے ممبرز کو پریشر کرنے کے لیے آپ نے آج تک وہ امینڈمنٹ کی کوئی اوفیشل ڈرافت دیکھی ہے یہ سب کچھ کر حکومت رہا ہے اور اس پروٹیسٹ میں بھی ریکارڈ دیکھ لیں آپ خود دیکھ لیں ایک پارشل دیکھ لیں دس جنرلیسٹ جاکہ یہ پچھلے دو دن کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز نے جو ہے وہ پولیس والوں پہ حملے کیے یا سٹیٹ نے ایکسیسیف فورس کا استعمال کیا ابھی سریل ال میڈا کی ٹویٹ آئی ہے دو گھنٹے پہلے کہ وہ خود جا کے گئے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کوئی پروٹیسٹر جو اسلام آباد میں سڑک میں تھا کچھ نہیں کر رہا تھا پولیس شیلنگ کر رہی ہے تو کسی وقت تو عام بندے بھی جواب دیں گے نا that's all for today اجازت دیجے اللہ حافظ